اسلام علیکم، اسلام علیکم، یہاں معید پیر زالہ اس وقت بہت سی ڈیویلپنٹس ہیں، there are many, many ڈیویلپنٹس غالباً سب سے اہم اور امپورٹن ڈیویلپنٹس تو وہ ہے کہ اب سے کوئی گھنٹے، ڈیٹھ گھنٹے میں former prime minister پاکستان عمران خان لاہور کی منارے پاکستان میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کریں گے یہ جلسہ ہو رہا ہے، وہ پا رہا ہے یہی بزاعت خود بہت بری خبر ہے بگوز اس جلسے کو روکنے کے لیے موسن نقوی کی کیلٹکر حکومت پی ایم ایلن کی زہر پارٹی اور ان کی پیشے کھڑی تمام طاقتیں جو ہیں انہوں نے تمام تر زور لگایا اور جب اسے یعنی جلسے کو پہلے کہیں بائیس تاریخ کو ہونا تھا پھر اس کو لٹکتا رہا لٹکتا رہا اب یہ اس وقت جلسہ جائے چھبیس تاریخ کو ہو رہا ہے ترابی کے بعد سے یہاں پر عمران خان تقریر کریں گے نو بجے کا وقت رکھا گیا تھا لیکن غالباً نو بجے کے بعد باہر دس بجے کے قریب شاید تو تقریر کر پائیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایک حقیقی آزادی کے کانسٹ کو ایک بر پھر ایکسپرین کروں گا اور میں ایک ری فارورڈ بھی دوں گا اب جب ان کی ہم تقریر سنیں گے تو اس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نئی بات کیا کی بکوز وہ اتنا زیادہ ان کا ایکسپریشن ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے بلکہ کہلیں کہ گزشتہ گیارہ ماہ سے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ نئی بات جو ہے وہ کیا کہیں گے اور جب وہ بات کہیں گے تو پھر ہم اس کا ایک انیلیسس کر سکتے ہیں اس کے امپیکٹ کی ہم بات کر سکتے ہیں بڑتی میری بڑتی ویری فیکٹ کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے وہ سک پا رہا ہے یہ زندہ دلانے لاہور کی بہت بڑی کامیابی ہے بکوز جو سو کارڈ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اب اس کو بکسمتی سے آپ سو کارڈ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہی کہہ سکتے ہیں محسن نفی صاحب کی بکوز اس حکومت کے اندر کیر ٹیکر ہونے کا تو کوئی دور پار سے بھی آپ شک بھی اس پہ نہیں کر سکتے کہ اس کو کوئی کیر ٹیکر گورنمنٹ اس میں کوئی بھو آ رہی ہے کوئی بدبو آ رہی ہے کوئی خوشبو آ رہی ہے اس وقت صورتحالی ہے کہ مینارہ پاکستان کی طرف جانے والے وہ تمام راستے جو لاہور کے اندر دانے والے راستے ہیں جہاں رابی کا پل ہے جہاں تاتا دھروار ہے وہ راستے وہ سڑکیں کنٹینر لگا کے یہ ٹرک کھڑے کر کے بند کر دیے گئے ہیں یہ ایک اور بہت بڑا تماشا ہے پاکستان کی سیاست کا انتظامی کولیپس کا لیک آف گورننس کا ایک فیلڈ سٹیٹ کا کہ پرائیویٹ پراپٹی جو ٹرک اور کنٹینر ہیں ان کو پولیس جو ہے وہ زبردستی حاصل کر لیتی ہے اپنے مقصد کے لیے ان کو سڑکوں پہ کھڑا کر دیتی ہے اس کیس میں ٹرک والوں کی چابیاں چھین لی گئی ہیں اور جب یہ زلسہ ختم بھی ہو جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ کئی گھنٹے چودہ بارہ پندرہ اٹھالہ گھنٹے لگیں گے اس سے پہلے کہ وہ پرائیویٹ ٹرک والے جو ہیں وہ اپنی چابیوں کو حاصل کر پائیں گے اسی طرح وہ کنٹینر جو بیسویں صدی کے دیمیان ایک امریکن ٹریڈر بزنسمن اور انجنئر نے انونٹ کیا تھا اس کا دنیا میں کہیں پر بھی اتنا پوری طرح سے اس کو ایکسپورائٹ جو ہے نہیں کیا گیا جتنا کہ پاکستان میں کیا گیا اچھا اب ایک طرف تو یہ صورتحار ہے کہ آپ نے راستے بند کئے میں دوسری طرف کم از کم پی ٹی آئی کے سورس کے کہہ رہے ہیں کہ اب تک سولہ سو لوگ جو ہیں انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے تاکہ اس جلسے کو اور اس سے ریلیٹڈ جو ایک فیلنگ ہے اسے ناکام بنایا جا سکے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے لاہور شہر کے اندر بعض دنوں تک بار بار دفعہ ایک سو چوٹالیس جو ہے وہ بھی لگائی گئی لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے بہت سے کی جو سپوکس پرسنز ہیں جو سوشل میڈیا سے جن کا تعلق ہے ان کو اٹھا لیا گیا ہے سب سے نوٹیبل اگزامپل جو ہے اس میں ازر معاشوانی کی ہے جن کو اٹھائے ہوئے جن کو گم ہوئے جن کو اٹھا لیا ہے سٹیٹ کے اداروں نے یہ جنسیز نے ان کو اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں ان کی اہلیہ نے بھی پیٹیشن تائر کی بھی ہے ان کے حوالے سے تحریک انصاف کے لیڈر سوشل میڈیا کے اوپر سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں خود عمران خان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ایک شور ہے ایک واول آئے لیکن حرام ہے کہ کسی کان پہ جن بھی رینگ رہی ہو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ازر معاشوانی کدھر ہے اس کے بارے میں ٹاکٹر شہباز گل نے بہت ہی میننگفل وہ ٹویٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک جب ملڈ کلاس کے بندے کو اٹھایا جاتا ہے کسی بہت طاقتور تگڑے امیر شخص کو اٹھایا جاتا ہے تو پھر بھی کم از کم پولیس اور انتظامیاں کو کچھ حیاء ہوتی ہے کچھ ان پہ خوف ہوتا ہے حیاء سے زیادہ خوف ہوتا ہے ان کو کہ بعد میں اس کی کوئی کونسیکنسز ہوں گے جب ایک مطبع سطب کے کے شخص کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کی جو بے دردی بے حصی ان کی جو صفاقیت ہے وہ اپنے اروج کے اوپر ہوتی ہے یہی ان کا طریقہ صدیق جان کے ساتھ تھا اور پھر صدیق جان کے کیس میں تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بہت سے ایسے میڈیا کے لوگ ہیں جن کو کلیلی ان کے کومنٹس سے یہ جو کہتے ہیں کہ صدیق جان جنرلس نہیں ہے تو پیورو چیف ہے بول کا اسلامباد کے اندر اس سے پہلے اس کے جنرلزم کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور صدیق جان ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے پہلے سب سے پہلے غالباً پائنئرز میں ہیں جنہوں نے پاکستانی میڈیا کو یہ بتایا کہ آپ یوٹیوب کو اور وی لاؤگز کو اپنے ایکسپریشن کے لیے اور نیریٹیف کے لیے استعمال کر سکتے تو پائنئرز میں جساں دو ہزار میں یا دو ہزار انیس و نینانوے دو ہزار میں ڈاکٹر شاہد مسود جو ہیں ان کو پاکستانی ٹیلیویشن اینکرنگ کا پائنئر آپ سمجھ سکتے تھے along with آمر غوری جو ان کے ساتھ تھے اور پھر پیجے میر اسی طرح سے صدیق جان جو ہیں وہ وی لاؤگرز کے پاکستانی وی لاؤگرز کے پائنئر ہیں لیکن بہت سے کومنٹ ایسے ہوئے صدیق جان کے حوالے سے بڑے نون قسم کے کومنٹیٹرز کے کہ کلیرلی نظر آتا تھا کہ ایک کلاس کانسیسنس بھی ہے ایک جیلیسی کا فیکٹر بھی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ صدیق جان نے اتنا نام بنا لیا ہے اس نے اپنا ایک ایمپیکٹ ڈیولپ کر لیا ہے اس کی ایک آئیڈنٹیٹی اور ریکنگیشن بن گئی ہے اس حد تک بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ کسی سٹیج پہ فارمر چیف سٹاف پاکستان آمی چیف چینل باجوان شاید کسی سٹیج پہ یہ کہا تھا کہ وہ شیف کرتے ہوئے صدیق جان کے وی لاؤگ صبح کے وقت دیکھ رہے ہیں اس چیز کو بھی بڑا تمسکر کا نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا تو آپ پاکستان کی اس پولیٹکس کے اندر آپ کو ایک کلاس کانفرکٹ بھی نظر آ رہا ہے اور در حقیقت وہ جو کلاس اور الیٹیزم برسز پیپل جو الیٹیزم برسز دی مل کلاس کانفرکٹ ہے وہ پاکستان کی اس سیاست کے اندر آپ کو کھوی کے نظر آ رہا ہے لیکن جہاں ازر ماشوانی بہت زیادہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے ازر ماشوانی تو ظاہر ہے کہ بہت پرومننٹ ہیں ان کے نام سے میں واقف ہوں میری زبان پہ آتا ہے لیکن ملیہ حاشمی جو ہے بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا جن کے نام مجھا نہیں پتا ملیہ حاشمی جو ہے جو پرومننٹ پرو پی ٹی آئی ایکٹیویسٹ ہیں لیکن I don't think she's a guard carrying member of پی ٹی آئی وہ اپنا program بھی ٹی وی کا کرتی رہی ہے ان کا ٹی وی کا program بند کرا دیا گیا وہ twitter پہ بہت active ہیں وہ vlogs بھی بہت کرتی رہی ہیں آج کل کام ایکٹیو ہیں غالبا یوٹیوب کے اوپر but a passionate believer in the cause of عمران خان اور تحریکین صاحب but yet she's not administrative part of پی ٹی آئی وہ کو political leader نہیں ہے ان کو بھی federal investigation agency FIA جو ہے انہوں نے ان کو بلالیا ہے ان کو notice دیا ہے جس کے حال سے خود ملیہ حاشمی نے اپنا ایک tweet بھی کیا یہ جو سب کچھ ہے پاکستان میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کچھ ہو رہا ہے کئی دفعہ یہ ہم ضرور کہہ دیتے ہیں اور میں نے tweet کیا ہے جس میں میں نے reporter صان ملیہ حاشمی کے کو notice دیا جانے کو quote tweet کرتے ہوئے میں نے amnesty international amnesty usa reporter صان frontier united nation human right commission ان سب کو میں نے اس میں tag کیا ہے اس میں میں نے کو copy کیا ہے اپنے tweet میں جو basic یہاں پہ چیز میں بیکھتا ہوں جو میرا truth ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جسے کہا جاتا ہے کہ freedom of expression کے خلاف ایک crackdown ہے freedom of expression نہیں ہے آزادی صحافت نہیں ہے صحافیوں پہ crackdown ہے در حقیقت پاکستان میں جو یہ crackdown ہے spoken اور written word کے خلاف یہ truth کے خلاف سچائی کے خلاف crackdown ہے پاکستان کا جو civil military انتظامی ڈھانچہ ہے ہماری جو state ہے پاکستان کی وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ لوگوں کا جو expression ہے اس کو سہ نہیں سکتی اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں why I'm saying that میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سچائی کے خلاف یہ truth کے خلاف پاکستانی ریاست کی ایک مسلسل جنگ جو ہے بوجھاری ہے جس میں social media کی وجہ سے intensification آ گئی یعنی پاکستانی state جو ہے اسے ایک جھوٹ کا ایک یہ جھوٹ کی ایک building کے طور پر اس کو کھڑا کیا گیا یہ ایک مینار ہے جس کی انٹوں کو cement اور گارہ جو ہے وہ جھوٹ کا لگایا گیا اور یہ سچائی سے ڈرتی ہے but what is the truth why I'm saying that اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی یہ truth اور اس کے اوپر آپ کو سینکھ لوگ کتابیں monogram papers research papers لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں مہاتمہ گاندی کا بہت بڑا جو quest تھا وہ inquiry into truth تھا یعنی سچائی کے حوالے سے کہ میں سچائی کو سمجھنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے ان کی writings ہیں ان کے حوالے سے ان کی کتابیں ہیں ان کی statements کے اوپر کتابیں ہیں ان کی philosophy کی اوپر کتابیں لیکن یہ دنیا بھر میں یہ ایک بہت بڑا subject ہے کہ سچائی کیا ہوتی سچائی کسی building کا نام نہیں ہے سچائی الحمرہ کی لاہور میں جو building ہے یا اسلامباد کے اندر جو پی ٹی بی کی building ہے یہ جو prime minister of secretariat ہے یہ جی ایچ کیو ہے یہ سچائی نہیں یہ نہیں کسی building کا نام سچائی نہیں ہے کہ cement سے گارے سے کنکریٹ سے بنی ہوئی کسی building کو آپ کہہ دیں کہ یہ سچائی ہے سچائی emerge کرتی ہے ہر شخص کا ہر different group کا اپنا ایک point of view ہوتا ہے ہر انسان کی اپنی ایک truth ہوتا ہے اس کا اور جہاں ایک masterہ جب in different rival versions of truth کو expressions کو emerge ہونے دیتا ہے ان کو ایک public space میں public sphere میں dance کرنے دیتا ہے تو وہاں سے پھر ایک سچائی کی جو feeling ہے اس کی جو حقیقت ہے اس کی جو perception ہے اس کی جو realization ہے وہ وہاں سے develop کرتی ہے اور جس قسم کا crackdown پاکستان میں اب ہو رہا ہے سچائی کے خلاف یا freedom of expression کے خلاف یہ گزشتہ کم از کم چالیس برس میں جب سے خاص کر کے 9-11 کے بعد سے اتنی حدت سے spoken اور written word کے خلاف کبھی crackdown نہیں ہوا آپ کو بڑے لوگ ملیں گے وہ کہیں گے یہ پہلے بھی ہوا تھا یہ امران خان کی حکومت میں ہوا تھا یہ پہلے بھی ہوتا رہا نہ امران خان کی حکومت میں ہوا نہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا نہ اس سے پہلے people's party کی آصف علی زرداری کی حکومت میں ہوا but let it but it's important to also say کہ جو سب سے زیادہ government جو ہے وہ conscious تھی اور جو freedom of expression کے لیے آواز اٹھاتی تھی جو سب سے زیادہ liberal رہی ہے ان تینوں گورنمنٹس میں وہ آصف علی زرداری کی people's party کی گورنمنٹ تھی ان کا ایک philosophical belief تھا کہ آپ نے میڈیا کے اوپر crackdown جو ہے نہیں کرنا ہے اور انہوں نے در حقیقت پڑی کوشش کی میڈیا کو freedoms دینے کے لیے لیکن اس سے پہلے دو ہزار سات کے واقعات کو چھوڑ کے جانرل مشرف کی جو military گورنمنٹ تھی اس نے freedom of expression کو پاکستان میں encourage کیا بڑھایا اور اس کو protect کیا تو جو سین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اظرماشوانی جو social میڈیا کا head ہے اس کو اس طرح سے اٹھا لیا گیا ہے جیسے وہ ہندوستان کا agent ہے اسرائیل کا agent ہے کوئی بم بنا رہا تھا بوم میکر ہے یا کوئی building اس نے اڑا دینی تھی اس نے کسی کیمپ کے اور گہریزن پر حملہ کر دینا تھا اس طرح سے اسے اٹھا لیا گیا ہے اور شاید case بنانے کی کوشش کی جاری ہوگی یعنی spoken word اور social میڈیا کو ایک سازش ایک بغاوت کی شکل دے دی گئی اور یہ ہے بھی بغاوت ایک طرح سے بغاوت بن گئی ہے اس لیے کہ اگر ایک ریاست کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی سچ بولنے کی کوشش کرے گا اپنا سچ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سچ ایک absolute ہے اور کسی کو کسی absolute truth کے اوپر اسے منحپلی ہے اجارہ داری ہے لیکن سچ emerge کرتا ہے different rival versions میں سے اور یہی چیز اظرماشوانی کی اور یہی چیز ملیہ حاشمی جو ہے اس کی plight اس وقت ہمیں بنتے ہوئے نظر آتی میں صرف کرالڈاؤن کی بات ہو گئی میں کچھ چیزوں کی اور بات کر دوں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر شاہباز گل نے جو یہ انہوں نے راستے بند کی ہوئے مینارے پاکستان کے ڈاکٹر شاہباز گل نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ذرا imagine کریں کہ مینارے پاکستان کی اوپر قراردادے پاکستان کا جلسہ یا اجلاس ہونے والا ہو انگریز دیپٹی کمیشنر اور سی سی پیو سارے راستے اس کے بند کر رہے ہیں تو انہوں نے ایسا تو نہیں کیا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں نے ٹویٹ بھی کہا تھا کیونکہ انگریز جیسے کیسے بھی تھے قاول تھے ظالم تھے اتنے منافق اتنے جھوٹے اور اتنے کمینے نہیں تھے منافقت کا تو یہ جو لیول ہمارا ہے اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے انگریز انتظامیہ کے ساتھ اس پر ذرا غور کیجئے کہ یہ جو جلسہ ہے جسے روکنے کے لیے تمام لاہور کے راستے بند کر دیے گئے ہیں اور سیکرو گرفتاریاں کر لی گئے ہیں لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے اس جلسے کی اجازت لاہور ہائی کورٹ نے دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے نہ صرف اس کی کوئی لکھ کے اجازت دی ہے بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے پابند کیا پی ٹی آئی لاہور کی ٹیم کو کہ آپ لاہور کے جو سٹی پولیس آفیسر ہیں سی سی پیو اور لاہور کی جو دیپٹی کمیشنر ہیں جی سی ان کے ساتھ آپ سارا مشورہ کریں اس پر ڈسکشن کر کے اس کو کریں اور یہ پولیس اور انتظامیاں کے ساتھ ڈسکشن کر کے اس کا ٹائم اس کا وینیو اس کے دن کا تیعن ہوئے جب آپ نے ایک پرمیشن دے دی آپ نے ایک ڈاٹر لائن پر سائن کر دیئے اور اس کے پیچھے عدالت کا حکم بھی ہے عدالت کی پرمیشن بھی ہے اس کے بعد آپ کس مو سے کیا آپ کا کیریکٹر ہے کہ آپ نے پورے شہر کے راستے جو ہیں بند کیے ہیں and this despite the fact پنجاب کے اندر اس کا the reason for its existence کہ انہوں نے الیکشن کروانے تھے یہ کہنے میں ایک کیرٹیکر گارمنٹ ہے لیکن یہ کیرٹیکر گارمنٹ جو ہے وہ ہر وہ چیز کر رہی ہے آپ اس کو کس مو سے کیرٹیکر گارمنٹ کہہ سکتے ہیں this I leave to your imagination ویسے بھی پاکستان میں جو الفاظ ہیں وہ اپنے معنی کو اپنے میننگ کو کھو چکے ہیں کوئی دو دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے وہ کھنکھڑے و اخباری رمائندوں سے ایون فیلڈ کے باہر بات کر رہے تھے وہ اخباری رمائندے بھی بہت interesting قسم کی ہیں جو ان سے بات کرتے ہیں because وہ کبھی ان سے کوئی سوال نہیں پوچھتے ان سے وہی پوچھتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے جو ان کی ٹیم میں ان کو چیزیں دی ہوتی ہیں اور پھر نواز شریف صاحب انہی چیزوں کا جواب دیتے ہیں جو انہوں نے ان کو خود سوال دی ہوتے ہیں کوئی ان کی کسی قسم کی خوفناک دہشت گردی ہے اور یہ اب ہمیں پاتا چلے یہ کون منہ بات کر رہا ہے جس نے اور تو بہت کچھ کیا ہے جس نے سپریم کورٹ پاکستان پر حملہ کیا اس نے زندگی میں پتہ نہیں کتنے فراڈ کیے ساری سیاست اس کی فراڈ کی تھی لیکن جو آدمی پلیٹلٹ کا بہانہ کر کے اوپر نیچے ان کو کر کے پاکستان سے چار ہفتے کے لیے باہر چلا گیا اور اس کے بعد چار برس تک وہ بندہ واپس نہیں آیا نہ ہی کسی میڈیکل سینٹر میں جا کے اس نے کوئی میڈیکل پروسیجر کروایا وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ عمران خان جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جو مرتے مرتے بچائے جس کے اوپر ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس کیسز درج ہیں جس کو بار بار عدالتوں میں کھڑا ہونا ہے جو لنگڑا کے جاتا ہے اور جو نواز شریف صاحب کی صحت اس کی نہیں تھی جس کی صحت ہمیشن دنیا میں ایکسلن ترین ہیلتھ رہی ہے اس کو ایک اپہ حج کے طور پر دنیا دیکھ رہی ہے اس عمران خان جو پاکستان میں کھڑا ہے اس کے بارے میں جو نواز شریف یہ کہتا ہے کہ یہ فراڈیا ہے تو الفاظ اپنے معنی کھو دیتے ہیں اس کے بعد کوئی لفظ کسی چیز کو ایکسلن نہیں کر سکتا ان سے کوئی اٹھارہ چوبیس گھنٹے پہلے رانہ سناولہ صاحب نے اپنی موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے عمران خان کو تہشت کرد بھی قرار دیا اور انہوں نے کرمینل کہا عمران خان کو اور عمران خان کے خلاف انہوں نے تہشت کردی کہ جی ایٹی بٹھانے کی جی بات کی الفاظ پاکستان میں اپنے معنی کو کھو چکے ہیں ایک ایسے وقت میں جب لاہور کے اندر منارے پاکستان کا جلسہ ہو رہا ہے تو اس وقت محسن نکوی صاحب بالا سوچیں کیا کر رہے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کسی اور جگہ پہ محسن نکوی صاحب کسی اور جگہ پہ آٹا بانٹ رہے ہیں اور آٹا جو بانٹ رہے ہیں اس کی اگر آپ سوشل میڈیا پہ تصاویر دیکھیں تو لنبی کلومیٹر لنبی کتاریں لگی ہوئی ہیں غریب لوگوں کی جو آٹے کی ڈسٹریبیشن پوائنٹ تک جانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہیں خدا کسی قوم کو یہ مناظر نہ دکھائے اب تک سات لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایک روس پاکستان آٹے کے حصول کے لیے اس کے ڈسٹریبیشن پوائنٹس کے اوپر جو وائلنس ہوتی ہے جو دھیمہ مشتی ہوتی ہے جو دھکم پیل ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ساتھ جانے زائے ہو چکی نا جانے کتنے لوگ چھو ہیں وہ زخمی ہوں گے this is another example of the failure of governance لیکن یہاں پر ایک trick بھی ہے وہ trick یہ ہے کہ یہ خبر آ رہی ہے میں سلسل اور اس میں ٹویٹر کے اوپر بہت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایک صاحب کا میں نے جو ویڈیو ٹویٹ تھا اس کو میں نے ری ٹویٹ بھی کیا تھا کہ آٹے کے ساتھ لوگوں کے شناختی کارڈ لیا جا رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو واپس کر دیں گے لیکن ذہن میں مقصد یہ ہے کہ یہ شناختی کارڈ ان کو بہت دیر تک واپس نہیں کرنے ہے اور یہ شناختی کارڈ کی جو ID ہے اور ID نمبر ہے یہ شناختی کارڈ ہیں ان کو کسی electoral exercise میں استعمال کرنا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی caretaker governments کو explanation دینی چاہیے بیکوز یہ الزام سلسل لگ رہا ہے ان کو چاہیے یا police officers کو چاہیے یا جو بھی آٹے کے distributional لوگ لگے ہیں انتظامیہ میں ان کو چاہیے کہ اس point کی clarification جو ہے وہ کر دیں ان developments کے درمیان میں ایک بڑی خوفناک development وہ بھی ہے جہاں soldier speak major retired عادل راجہ نے ایک چھوٹے سے بلکل شوٹ ایک منٹ سے بھی کم کے شوٹ میں انہوں نے یوٹیوب میں چوبیس کھنٹے پہلے یہ خوفناک claim کیا کہ ان کی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عامی چیف جنرل آسف منیر نے عمران خان کے قتل کے لیے انٹر سرویسز انٹیلیجنس کو حکم دیا یہ بات جہاں بہت shocking ہے ناقابل یقین ہے اگر ہم اس پاکستان کا حصہ ہوتے جو آج سے دس بارہ پندرہ مہینے پہلے جس میں ہم رہتے تھے ایک سال پہلے جس پاکستان میں ہم رہتے تھے تو ہم بہت آسانی سے یہ کہہ سکتے تھے کہ میجر آدل راجہ کا دماغ اقراب ہو گیا ہے اور یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہو لیکن over the months ہم نے کیا دیکھا ہے کہ میجر آدل راجہ نے اکثر جو باتیں کی وہ صحیح ثابت ہوئیں اگر وہ فیکشن اس طرح سے نہیں ہوئیں فیکٹ بھائی فیکٹ تو ان سے ریلیٹڈ جو امپریشن تھے وہ ہم نے ہوتے دیکھے اور میری انڈرسٹیننگ ہے کہ میجر آدل راجہ جب ایک دفعہ بات بھی ان سے ہوئی تھی سوالے سے کہ ان کے ذرائع انسسٹ ان سے کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے یہ ہونے والی ہے یہ پلان ہو رہا ہے یہ کک ہو رہی ہے تو اس کو آپ دنیا کے سامنے لے آئے تاکہ جو کرنے والے ہیں جو سازشی ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں ڈھر جائیں گھبرا جائیں الرٹ ہو جائیں اور پھر کئی دفعہ میجر آدل راجہ نے اس کا انہوں نے بعد میں اظہار بھی کیا اپنے ٹویٹس میں کہ اب اس وقت ایک پینک موڈ ہے بکوز یہ چیز میں دنیا کے سامنے لے آیا سو ہمیں نہیں پتا کہ میجر آدل راجہ کے ذرائع نے ان کو جو خبر دی ہے یہ حقیقت پہ ممنی ہے یہ سپیکولیشن ہے یہ کوئی مس انڈسٹیننگ ہے بکوز یہ بات خوفناک ہے یہ ناقابل یقین ہے یہ بڑی افسوسناک ہے انگریزی زباب میں بہت پرانا پروورب تھا ایک گانہ بھی بنا چند برس پہلے اس پہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک چیز جو ہے اس میں لوگ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں تو آج سے بارہ مہینی پہلے اگر کوئی ایسٹی بات کہتا تو ظاہر ہے کہ ہم ہستے ہم کہتے ہیں بلکل غلط ہے لیکن فارمر پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور جس طرح سے وہ حملہ ہوا جس طرح سے اس حملے سے پہلے نیریٹیو بنایا گیا وکار ستی مریم نواز میاں جاوید لطیف جس کے بعد اس انویسٹیگیشن کو جس طرح سے اس کو روکا گیا جس طرح سے اس حملے کو اور عمران خان کے زخمی ہونے کو ریڈیکیول کیا گیا اور جس طرح سے عرشت شریف کا قتل ہوا جس طرح سے اور بہت سے چیزیں ہوئیں ان کو دیکھ کے میجر آدل راجہ کا جو یہ کلیم ہے یہ جو انکشاف ہے اس کو اس میں ایک خوفناک قسم کی ایک ویلیو جیجمنٹ جو ہے وہ ہیڈ ہو جاتی ہے اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسا نہیں بھی ہوگا اور اس کی کوئی نہ کوئی کلیفیکیشن بھی دی جائے گی کہ یہ افواہیں اگر جو پریزن ہائی کمانڈ ہے اس نے اپنے آپ کو وائزلی کنڈکٹ کیا ہوتا جو انفورسنٹلی انہوں نے نہیں کیا تو بہت سے یہ جو تاثر ہیں یہ ختم ہو گئے ہوتے مطلب گزشتہ تین چار مہین یہ بڑا ٹائم تھا اگر اس میں نئی آنے والی لیلوشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو دانشوندی کی ساتھ کنڈکٹ کرتی لیکن دانشوندی سے کنڈکٹ نہیں کیا اور ہر ہفتے آنے والے دن میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے ان شکوک کو مزید تقویت ملتی ہے فور انسنس رانہ سنولا جب جی آئی ٹی بناتے ہیں سب سے پہلے جس طرح سے ران خان کی گھر پہ حملہ ہوتا ہے اور جس طرح سے اس میں رینجرز کو استعمال کیا جاتا ہے ظاہر ہے اس سے شکوک کو تقویت ملتی ہے جس طرح سے رانہ سنولا جی آئی ٹی بناتے ہیں اور اس میں ایم آئی اور آئی ساری کے افسد کو بھی نومینٹ کر دیتے ہیں اس سے بھی شکوک کو تقویت ملتی ہے لیکن کہ کسی نے کسی سٹیج پہ ان کی آنکھیں کھلیں گی اور کوئی احساس ہوگا کہ ہم انسیٹوشنز ہی کو نقصان جو ہے وہ پنچار ہیں امریکہ کے اندر this is my last thought on this امریکہ کے اندر ایک unprecedented never in the history before پاکستانی کمیونٹی اپنے آپ کو متحرک ہے organize ہے امریکن political system کے دروازے نوک کر رہی ہے جس میں پاکستانی فیزیشنز بھی ہیں بزنسمن بھی ہیں انویسٹرز بھی ہیں پروفیشنلز ہیں بہت لوگ ہیں اس کے اندر لیکن principally اس کو فیزیشنز لیڈ کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1100 پلس پاکستانی فیزیشنز نے امریکہ کے پریزنن کو خط لکھا ہے with a signature جو apparently 27 page پر تو صرف signature ہیں اپنے نام اپنے phone number اپنی سمام address کے ساتھ اور اسی طرح سے انہوں نے United Nation کے Secretary General کو بھی لکھایا کہ پاکستان میں جس طرح سے human right کی violation ہو دی ہے اس کا notice لیں لیکن صرف یہ نہیں ہو رہا پوری امریکہ کے طول و عرض میں coast to coast north to south east to west پاکستانی امریکنز جو ہیں اپنے senators اور اپنے congressmen جو representative ہوتے ہیں جس کو رفیام میں لوگ congressmen کہتے ہیں ان سے ملکاتیں کر رہے ہیں ان کو call upon کر رہے ہیں ان کو خط لکھ رہے ہیں اور ان کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے اس کے اوپر position لیں اسی لیے آپ کو درجنوں representative کے tweets نظر آ رہے ہیں congressmen کے senators کے اور ایک pressure اور ایک consensus build up ہو رہا ہے اب یہ صحیح ہے کہ یہ امریکی حکومت نہیں ہے یہ executive branch نہیں ہے یہ legislative branch ہے لیکن ایک narrative shape ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور بائیڈن administration کو اس کا notice لینا چاہیے اور اس کے اوپر position لینی چاہیے امریکہ کی case میں جو علمیہ ہیں امریکہ پاکستان میں وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا relationship ہمیشہ pentagon اور ghq کا relationship رہا ہے اور pentagon کے اندر بھی یہ صرف centcom کا اور ghq کا relationship ہے امریکہ میں think tankers کھل کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سارا relationship پاکستان کی military کے ساتھ ہی ہے پاکستان نے کوئی اور ایسا institution کھڑا ہو ہی نہیں سکا and there's no real relationship with پاکستان it is just a military to military relationship اور کیونکہ american military اپنا input ڈالتی ہے اس کے ساتھ آپ cia کو ڈال سکتے ہیں intelligence community ہے اس کا input ہے یہی پاکستان کو جی ایسکیو کو اپنے asset کے طور پر treat کرتے ہیں اگر اس موجودہ سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں امریکہ کے political system اور پاکستان کے political system امریکہ کا کوئی کاروباری think tank universities اور پاکستان کے درمیان جنمن relationship پھڑا سا چل پڑے تو یہ ایک بہت بڑی future کی کامیابی ہوگی بکہ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ جو think tank اور universities ہیں وہ بھی totally امریکہ کی کی پینتا کون کنٹرول نہیں ہے think tanks to university لیکن پاکستان کے کیس میں جو interaction points ہیں وہ سارے کے سارے جی ایسکیو کنٹرول کوشش کروں گا تو اس کی بھی assessment کی جائے thank you